پریز لورڈ اور اس کی محبت کے بارے میں ہم لوگ بیان کرنا بڑا مشکل ہے میں اس سے پہلے کہ کلام کی شروعات کروں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اس پاک محبت کو بیان کوئی شاعر کر پائے گا there is no body شاعر جو ہوتے ہیں وہ بہت گہرائی میں چلے جاتے ہیں پر خدا کی محبت کا بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے اس لئے آس تک کوئی بھی دنیا میں جو بھی پیدا ہوا ہے کوئی بھی خدا کی محبت کا بیان جیسا وہ ہے کرنی پایا سوائی ایشو مسیح کے جس نے محبت نہیں صرف کری بلکہ محبت دکھاوی دی اور ہم اس کی محبت کو اس طرح سے جانتے کہ جب ہم پاپی تھے تو پروی ایشو مسیح ٹھیک سمیں پر ہم سب کے لئے مرا سو یہ ایک محبت کا بیان ہے جس کو ہم کوشش کرتے ہیں خادم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ خدا کی محبت کو آپ کے ساتھ باٹھیں پر it's not possible it's not possible why because جیسا خدا ہے اس کے بارے میں even بائبل بھی فل بیان نہیں کرتی ہے اسی لکھا با ہے کہ ہم اس کی بھلی اور بھاوتی اچھا انبھاو سے معلوم کریں اس کے مطلب کیا ہے کہ بائبل ڈزنٹ ٹیل ایوریتھنگ 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 یشو مسیح نے کیا کہا چیلو سے کہ میں تو بہت کچھ بتانا تمہیں چاہتا تھا پہ تم جھل نہیں سکتے دل تو چاہتا تھا تمہیں بہت کچھ بتا دوں but you are not ready for that اس کے مطلب ہے یشو مسیح بہت سی باتیں بتا کے نہیں گئے اللیلویہ so we have to learn through our experience ہمارا جو خدا کے ساتھ انبھو ہوتا ہے اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا اصلیت میں ہے کیا اور ہم سے چاہتا کیا ہے آج صبح میں ایک چیز پر اپنی پرسنل ڈیووشن میں منن کر رہا تھا کہ God has has planned everything خدا نے سب کچھ plan کر رکھا ہے I will tell you کبھی میں آپ لوگ کو اس کے بارے بتاؤں گا but that's not my message today but صرف ایک thought آپ کے سامنے دینے چاہتا ہوں کہ خدا ہمارا past نہیں سکھ جانتا ہے بلکہ He's already lived and He's not already lived our past but He already lived our future خدا ہمارے future کو travel کر چکا ہے اور وہ already ہمارا future جانتا ہے praise the Lord اور ہمارا جو future ہے جو ہمارا کل آنے والا ہے that is God's past وہ خدا کا بھوت کال ہے جو وہ already جانتا ہے تو اس لیے بہت زیادہ بھروسہ رکننگ ضرور تھے کہ 2020 حالانکہ دنیا میں بہت ہی بکواہ سال کہا جا رہا ہے پر خدا جانتا تھا کہ 2020 میں کیا ہوگا ایمین اور یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کیسے نکلو گا اس سے باہر اور یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کیسے survive کر سکتے ہو اور وہ سب کچھ جانتا ہے اس لیے اس رولر کوسٹر رائیڈ پہ آپ کیا رولر کوسٹر رائیڈ پہ گئے سم ٹائم آپ سم ٹائم ڈاؤ بڑا مشکل لگتا ہے جب اوپر جاتے تو آواز آتے اوہ اور جب نیچے آتے اوہ دونوں میں آوازوں میں اوہ نکلتا ہے پر فرق ہوتا ہے ایک درنی ہولا ہوتا ہے کہ انجوی ہولا ہوتا ہے so this is roller coaster ride 2020 enjoy کر یہ ride کو پر ایک بات بتا جاتا ہوں آپ مرو گے نہیں آپ 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 ارباد نہیں ہو گے آپ انجوی کر یہ کیونکہ everything is settled اور آپ کا future خدا کے ہاتھ میں ہے کسی نے کہا I don't know what will happen in tomorrow but I know one thing who I know somebody who holds my tomorrow یعنی کہ کل میرا کس کے ہاتھ میں ہے مجھے معلوم ہے آپ کو معلوم ہے تو مجھے کریئے roller coaster ride hallelujah بولیے آواز ہی نہیں آئی بولیے یہ والا time ہے جب جا رہے ہیں اوپر کریئے آہ ناشتہ نہیں کر کے آئے دوبارہ کریئے جاوی لو میرے ہوا سنڈ رہے ہیں اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اللہ لئیہ آئیے کام پر چلیں let's go to the work آج ہم پچھلے میں نے آپ کو بتایا تھا love is the key محبت جو ہے وہ چاوی ہے آج اس کا part 2 ہے love is the key part 2 میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدا نے کہا تھا excuse me متھی 22-36 ہم لوگ نے root verse رکھی ہے اور وہاں پر ایک سوال پوچھا گیا جس کا جواب خدا انشاء سے نے دیا 22-36 سے لے کر 40 تک یہ ساری کہانی ہے پر میں آپ کو اس میں پڑھ دینا چاہوں گا 36 میں پڑھتے ہیں اس میں ایک گھرو ہے گھرو ویوسطہ میں کونسی آگیا بڑی ہے سوال تھا سب سے biggest بڑی آگیا کونسی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ in old testament جو ویوسطہ ہے شریعت ہے اس میں 669 commandments ہیں جو یہودیوں نے extract کرے تھے ویوسطہ سے law سے نکال لے تھے کہ خدا یہ چاہتا ہے خدا یہ چاہتا ہے خدا یہ چاہتا ہے خدا یہ چاہتا ہے ایسا کر کے کو نا نے نکال لے تھا اور it was very difficult to remember 669 اس لئے ایک شخص نے سوال پوچھا گیا 669 تو ٹھیک ہے پھر یہ بتا دو بڑی والی کونسی ہے اس کو مان لیں گے تو سالی چیزیں اس میں کمار ہو جائیں گی تو سوال کا وچار دھارہ یہ تھی تو اس نے خدایشو اسی نے اس کو جواب اس نے نے یوں دیا سوال تھا کہ کونسی بڑی ہے اس نے یہ نہیں پوچھا تھا کونسی بڑی بڑی آئے حکم ہے اس نے بلا ہے بڑی یعنی ایک بتا دو تاکہ ہم لوگ اس پر فوکس کریں تب یہ شخص نے ان سے کہا تو پرمیشور اپنے پربو سے اپنے سارے من اپنے سارے پران اپنے سارے بڑھی کے ساتھ پریم رکھ میں نے آپ کو پچھلی بار اس کے بارے میں بتا دیا تھا پھر ارتیسوی آیت میں پر بڑی اور مکھے آگے تو یہی ہے اور جو نوانے پوچھا رہی تھا یعنی ایشو مسلم اس کو بھی بتا دیا آگے انتالیسوی آیت میں اور اس نے کہا اور اسی کے سمان یہ دوسری بھی ہے جو تم برابر بتانا چاہتا ہوں Love God and love your neighbor as yourself یہ دونوں سمان ہیں it's not بڑی اور اس کے بعد چھوٹی والی it's equal in the sight of God خدا سے محبت انسان سے محبت یہ equality ہے اور تب خدا ایشو مسلم نے کہا یہ دوسری اس کے سمان بھی ہے کہ تُو اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھ یہی دو آگیایں ساری ویوستہ اور برشکتوں کا ادھار ہیں تو پرابی ایشو مسلم نے جو دوسرا حصہ بتایا اس آیت کا یا اس حکم کا وہ تھا Love your neighbor as yourself اس آیت کو ریلیجیس اگر آپ اس حساب سے کونسپ سے پڑھیں یا سمجھیں تو یہ سمجھا جاتا کہ خدا سے پیار کرو اور انسانوں سے پیار کرو پر دیکھ اس ناٹ ریالیٹی دیکھ اس ناٹ ٹروت کیونکہ اس میں ایک چیز ہیڈن ہے جس پر ٹچ نہیں کیا جاتا اور اس لیے ریلیجیس لوگوں نے ہمیں یہی سکھایا کہ خدا سے پیار کرو اور انسانوں سے پیار کرو یہی خدا کی مرضی ہے پر یہ سچائے نہیں ہے کیونکہ پرابی ایشو مسلم نے چیلوں کو حکم دیا تھا کہ میری باتیں لوگ کو ماننا سکھانا میری باتیں لکھا ہے میری miracles نہیں بتائے آج دنیا بھرہ میں ایشو مسلم کے خوب miracles پرچار ہو رہے ہیں that was not the commandment خدا انیشو مسلم نے وہ بتایا نہیں تھا کہ یہ کرنا پر یہ کہتا ہے میری باتیں آج میں ییسو کی باتوں میں سے وہ چیزیں نکال کے بتانا چاہتا ہوں جو چھپا ہوا ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے ہم دوسروں سے پیار نہیں کر پاتے we are not able to love others بٹھ ہم اتنے پرشانی میں سمسیوں میں الجھے رہتے ہیں کہ محبت کی تو باتی چھوڑ دو ہمیں برا ہی بہت اچھی لگتی دوسروں کی ہمیں دوسروں سے جھڑا کرنا اچھا لگتا ہے ہمیں دوسروں کو برا کہنا اچھا لگتا ہے ہم دوسروں کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں کریکٹر ہیں assassination بھی کر دیتے ہیں ہمیں یہ سب چیزیں زیادہ اچھی لیکٹی اٹریکٹ کرتی ہیں جبکہ خدا اس کے contrary ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے love کیا رو ہے یار پیار کرو دوسروں سے اور یہاں تک پیار کرنے کے سیما بنا دی خودش پسیل ہے کہ اس سے زیادہ تم کیا کر سکتے ہو کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو اس سے اچھا لب ہے ہی نہیں دنیا میں کہ اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو جو تمہیں توچر کرتے ہیں جو تمہیں برہ بھلا کہتے ہیں جو تمہارے خلاف میں ہیں can you love them that is supreme kind of love اور یہاں پر لکھا ہے کہ love your neighbor as yourself یعنی کہ اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھ یہ شبسی یہ نہیں کہا کہ اپنے پڑوسی سے پہلے پیار کر love جس کے بارے میں آپ کو توہر ساں پھر دوبارہ ایک definition بتا رہا ہوں جب میں نے پیچھے بتایا تھا love god یعنی کہ خدا سے محبت کرنے کا جو mean ہے یا اس کے سی سچائی وہ ہے pursue and focus on god's character god's qualities and nature جتنا آپ focus کروگے خدا کے چرت کے اوپر جتنا focus کروگے آپ اس کی وششتاؤں پر اور جتنا focus کروگے اس کے سبحاؤں پر اتنا آپ خدا سے پیار کر پاؤگے اس لئے کہیں لوگ خدا کے character کے بارے میں پورا نہیں بتا پاتے because they don't love god because they haven't studied the character of god اس لئے خدا کی محبت محبت بارے بتانی پاتے because they have no idea about these qualities اس کی وششتاؤں کے بارے میں نہیں بتاتے کہ خدا کس حد تک ہمارے ساتھ بہیو کر دیتا ہے اس کے nature کے بارے میں اس کے سبحاؤ کے بارے میں اس کے behavior کے بارے میں ہم نہیں بتا پاتے because we don't love god ہم نے اس کو discover نہیں کر اس کو study نہیں کر آئے اس لئے اس سے پیار بھی نہیں کر پاتے جس سے وہ ہے اسی لئے خدا نے یہ کہتا ہے اس کے سامان یعنی کہ دوسری آیت سمجھانے والا وہ ہے کہ اپنے سے پہلے پیار کرو تو پھر تم اپنے پروسی سے بھی پیار کر پاؤ گے پرولم کیا ہے کہ ہم اسی degree اور اسی measure میں اپنے آپ سے پیار نہیں کر پاتے ہیں اور آج میں آپ کو اس سے پہلے اور میسیج کی طرف لے کے جاؤں پہلے سمجھنا یہ ہے خدا سے پیار اور پھر اپنے آپ سے پیار اپنا ہاتھ رکھئے میں دوسرا نمبر ہے اپنے آپ سے پیار اور تیسرا نمبر ہے دوسروں سے پیار اس سیکوئنس کو اگر آپ نے سمجھ لیا لائف میں تو میں بتا ہوں you will never be failed anywhere in the whole world i'm telling you آپ کبھی بھی اصفل نہیں ہوں کبھی بھی depressed نہیں ہوں کبھی بھی آج سب سے دیپریشن کا کارن پھتا کیا ہے پیپل ہیٹ دیمس لوگ اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں they ہیٹ دیمس میں آپ کو آگے بتاؤں گا کیونکہ خدا نے کہ خدا سے محبت کرو اور آج یہ میجرمنٹ ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ دوسروں سے اتنا ہی پیار کر پاؤ گے یہ جتنا آپ اپنے آپ سے کرتے ہو اگر آپ دوسرے سے پیار نہیں کر پاتے ہو نا تو don't check others mistake check your hatred towards yourself آپ اپنے بارے میں چیک کرو کہ آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو آج میں آگ ہوں کہ ہمیں خدا سے پیار کرنے کیلئے تو بہت سکھایا بھی جا رہا ہے پر آج یہ سکھنے کا وقت ہے کہ ہم اپنے آپ سے پیار کرنے کیونکہ ساری پرولم یہی پہ ہے ہم خدا سے پیار کرتے تو ہم کیا کرتے اس کی بات ماننی کوشش کرتے بائل پڑھتے چرچ میں آتے عبادت کرتے ڈونیشن دیتے آفرنگ دیتے تائے دیتے ہیں اور ہم کسی طرح سے خدا کو عبادت کرتے ستائش کرتے ہیں and we do all this stuff اس سے ہم show کرتے that we love god پر جو دوسرا حصہ آتا ہے کہ پڑوسی سے پیار کرو اس کی بیچے میں ایک لائن ایڈ ہے پہلے اپنے جیسا پیار کرنا یعنی کہ تم پیار کرو پہلے آپ اپنے آپ سے تب تم پیار کی definition دوسروں سے share کر پاؤ گے کیونکہ ابھی تک سمجھ سے یہ ہے کہ لوگوں نے دوسروں سے پیار کرنے کے لیے بہت کوشش کری ایک لائن لکھنا چاہئے لکھئے میرے سٹیٹمنٹ میں آپ دوسروں سے پیار کرنے کی کوشش بند کرو کئی دفعہ یہ میرا سٹیٹمنٹ کنٹرو برشل لگ سکتا ہے but I will explain later دوسروں سے پیار کرنے کی کوشش بند کرو پہلے کیونکہ آپ کبھی کر نہیں پاؤ گے اس لیے husband wife میں جو جھگڑا ہے نا اور پڑوسی سے جو جھگڑا ہے اور پیار کی ڈیفنیشن ہے you have to give love پیار is not a receiver love is always giver give give love God so loved the world and he gave his son یعنی کہ خدا نے محبت مانگی نہیں لوگوں سے مجھ سے پیار کرو مجھ سے پیار کرو پھر میں تمہ لیے اپنا بیٹا قربان کروں گا خدا نے کسی سے کوئی بات نہیں کریں I will die for you because I know the definition of love اور آج دنیا بھر میں جو جھگڑے ہیں لڑائیاں ہیں پرشانیاں ہیں وہ اسی وجہ سے کہ آپ اس line میں کھڑے ہو گئے ہیں جہاں پر آپ محبت چاہیے اور خدا کہتا ہے محبت چاہیے نہیں محبت دے نہیں آج husband wife لڑکا لڑکا جب شادی کرتے ہیں تو اس لئے شادی مت کرو کہ you need love آپ اس لئے شادی کرو کہ میرے پاس ایک محبت آنے والا ہے کہ میں کسی کو اپنی محبت دے پاؤں گا محبت دے پاؤں گی مجھے محبت مل رہا ہے کہ I can share my love with others never marry a person to get love جب آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کروگے یہ بھی statement جہاں سے سنے گا جب آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کروگے تو آپ دوسروں کے پیار کی ضرورت پڑے گی very dangerous stage when you need آپ میں لوگ suicide کیوں کرتے ہیں because they feel nobody loves us suicide کا thought کیوں آتا آپ پتہ ہے you are unwanted آپ کے جتے بھی دنیا میں لوگ میرے سنڈ رہے ہیں unwanted feeling آتی ہے آپ کو کوئی پیار نہیں کرتا اس لیے آپ دل کرتا ہے let me die nobody case for me کوئی پیار نہیں کرتا کوئی میرے خیال نہیں رکھتا کوئی میرے کوئی پوچھتا نہیں ہے yes you are standing in the wrong lane آپ ایک غلط جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں پر آپ پیار چاہیے دوسروں سے جینے کے لیے can you imagine this is not the plan of god خدا کا plan یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے خدا سے محبت کرنے کے بعد دوسرا شک جو ڈھونڈ نا چاہیے محبت کرنے کے لیے وہ آپ کو خود کے پر ہاتھ کے بولن چیز I am the second one جس سے مجھے پیار کرنا ہے I don't need others love کیونکہ آپ دوسروں سے امید کروگے اور وہ کہ اگر مجھ سے پیار نہیں کرتے شخص نے تو میں تو مر جاؤں گی اور مر جاؤں گا that's kind of feeling you create in your life you know why because آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے ہو آپ کو جینے کے لیے دوسروں کا پیار کی ضرورت پڑ رہی ہے that's a wrong concept of living اور اس لئے آج بہت سے لوگ دنیا میں پرشان ہیں اکثر لوگ i love you کی جواب کیا دیتے ہیں جب کوئی بولتا i love you اور آپ کو بھی لگتا کہ ہم جواب دیدنا چاہیے آج کہ لوگ تو ٹائم لگاتے تو اس کے جواب کیا ہوتا ہے i love you too جب یہ wrong ہے جب کوئی آپ سے بول i love you تو آپ کو اس سے ایک سوال داگ دینا چاہیے اس کے اوپر do you love you تم کیا پر آپ سے پیار کرتے ہو you cannot love others if you don't love yourself یہ بہت دنیا i love you too اب تم مر جاؤ گے پھج جاؤ گے کیوں کیونکہ تم معلوم نہیں love کی definition کیا ہے nobody can love you unless that person loves himself or herself praise the Lord اس لئے آج بہت سے لوگ ہی شکایت ہیں شادی سے پہلے تو تم کہتے تھے آسمان سے تارے توڑ لاؤگے اب تو تم بینگر بھی لے کے نہیں آتے بزار سے wrong concept میری بات دھیان سے سنوئے دنیا بھر میں لوگ ہو میری آواز سنو کوئی بھی آپ سے پیار نہیں کرتا اگر اگر وہ اپنے آپ سے پیار نہیں کرتا تو کر بھی نہیں سکتا اس لئے relationship میں ترسل رہتا ہے رڑائی جھگڑے رہتے ہیں اور لوگ شادی کرنے کے بعد سمجھوتے میں فس جاتے ہیں کیوں کہتا یار فس گئے آپ تو جینا پڑے گئے دنیا بھر میں میں کوئی بھی خوشی سے بھرا وہ ہزبن نہیں دیکھا آس تک I'm telling you the fact ہمیشہ بیویوں کو پر jokes کیوں بنتے ہیں خدا سے پیار کرنے اپنے سے پیار کرنے اور پھر دوسرے سے کرنے کیونکہ تم دوسرے سے پیار کرنے اپنے جیسا کرنے ہے تب تم دوسروں کو پیار کرنے کے یوگے بنوگا اگر آپ سے پیار نہیں کرتے the most important person to love is you سب سے زیادہ ضروری انسان جن کو جس کو پیار کرنا چاہیے وہ آپ خود ہیں کتے لوگ سمجھے میری بات ہمارے یہاں تو سنناٹا ہے پاتھ نہیں آپ کے پاس کیا سنناٹا ہے یہاں تو سنناٹا چھایا ہوا ہے سچ زیادہ لوگ اپنے آپ سے نفرت کرتے ہیں پتے کیسے جو نشہ کرتے ہیں ڈرکس لیتے ہیں شرابے پیتے ہیں دوسروں کیا بتاتے ہیں الکوہولک لوگ جو ہوتے ہیں نشہ کرنے لوگ کیا بتا رہے دوسروں کو I hate my liver سنیے I hate my lungs am I right or not اور جو کھانا hawk تہیں جبردستی یہ بھی کھا رہے وہ بھی کھا رہے ہر جگہ کھڑے وہ لین پہ آن دو آن دو پاکوڑی والے کے سامنے کھڑے پاو بھاجی والے کے سب جگہ کھڑے رہتے بریانی کورما اس سب کیا بتا رہے دوسروں سے I hate my body I will disfigure this body very soon آج آپ دیکھ رہے ہمارے بھی غلطیا ہیں اب ہم صدہ رہے پر point پتہ کیا کہنے کا many people hate themselves کہتے ہیں بڑا مزہ آ رہا مزہ نہیں آ رہا مٹا اصلیت میں you hate yourself آپ نفرت کرتے ہیں جو لگ فگر کو مینٹین رکھتے ہیں جو اپنے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں یہ نہیں کہ momos بھی آن دو اور وہ بھی آن دو چینیز بھی آن دو سب آن دو بھئی کتنا کیمیکل ہوتا ہے کھانوں میں دوسروں کے آپ کو پتہ نہیں جو ٹیسٹ کر کے آپ کو دیتے ہیں آپ کو نہیں پتہ جو بھجائے اندر پتہ چلے گا کیا ہے وہ زبان کی ٹیسٹ کی ہم لوگ کئی دفاع اپنے آپ کو ایسا کر دیتے کہ جو بھی ہم کھا رہے ہیں صحیح ہے آج چیک کرنے کی ضرور تھے آپ کی بارڈ کی لئے کیا صحیح ہے you should love your body ہیں hatred کے گندی society میں رہے ہیں لوگ bad fellowship آج کے لئے ٹی بھی دیکھ رہے ہیں na drug mafia اور یہ mafia ہو mafia کتنا لگتا تھا نا کیا بڑی ہوگا Bollywood واو کتنا بڑی ہوگا نا کیا مزا ہو یہ hero یہ نہیں بتا نشے میں acting کر رہا ہو you don't know that یہ ساری چیزیں آج کھول کے سمجھ میں آرہی ہے this is the reality bad fellowship لوگ غلط سنگتی کے برباد ہو رہے ہیں مر رہے ہیں جب کبھی آپ ایسے دیکھیں غلط سنگتی غلط society اور ویسٹن of time of internet اگر آپ سوبے شام کسی جوان کو اپنا time kill کرتا دیکھ کو پر instagram پر twitter پر اور اس پر اس پر سب پہ بیٹھے رہتے ہیں online وہ اپنے بھوشے سے نفرت کرتے ہیں because they are killing their future they are not saving that future جو لوگ اپنے بھوشے سے پہا کرتے ہیں you know what they do they read books they increase their knowledge they don't waste their time اپنے آپ کو کلام میں other books میں کئیوں کی کتاب ہیں جو سفر لوگ ہیں جنہوں نے books لکھیں read them ان کو پڑھتے ہیں knowledge بناتے ہیں اور اپنے آپ کو increase کرتے ہیں knowledge میں اپنے value بناتے ہیں کیونکہ وہ اپنے future سے پیار کرتے ہیں اس لئے جتے جوان بچے میری واس سن رہے ہیں many people hate their future اپنے آپ سے پیار کیسے ہوگا ایک سوال ہے کیونکہ لوگ بتا تو رہے ہو کہ پیار کرنا چاہیے پر ہمیں اپنے آپ سے پیار نہیں ہو ابھی تک تو میں آپ کو اس والی شکشہ پہ پہ جانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ سے پیار کیسے ہوگا کتے لوگ سکھنا چاہتے آپ سے کیسے پیار کریں چار پار لوگ تو میں بتا دوں گا آپ کو بات بتاؤ گا آپ باقی کو ضرور تو نہیں ہے کتے لوگ جانا چاہتے ہیں اپنے آپ سے کیسے پیار ہوگا لکھئے discover your source اپنے آپ سے پیار کرنا چاہتے سب سے پہلے اپنے سروت کو کھوج کرو کہاں سے آئے ہو کہاں سے آئے ہو کہ ہم تو جان پور کیا ہوئی ہے آپ کہاں ہم تو دہرہ دن کیا ہوئی ہم تو اترا کھنڈ گئے ہیں آپ کہیں کے کھنڈ ورن کے نہیں ہو آپ کو source پتا لگانی پڑے گی آئے کہاں سے ہو کہاں سے آئے آپ آپ آئے ہو آپ کی سروت پتا آپ کا source پتا ہے آپ کہاں سے نکل کر آئے ہو پتا آپ کو جب تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا you will not love yourself discover your source اور آپ کی source کون ہے Genesis 126 ہے let us make man according to our image and our likeness آو ہم ایک انسان بنائیں جو ہماری طرح دکھے گا ہماری طرح walk کرے گا ہماری طرح اس کا character ہو گا ہماری طرح behave کرے گا he will behave like us on earth یہ تھا آپ source آپ کا source خدا ہے ایک پانی کی بوتل میں سے چار گلاس بھر دیے جائیں اگر تو یہ بتائی چار گلاس کا پانی کتنا فرق ہوگا ہم سیم ہوگا پکا اتنے عقل من لوگ میں کبھی نہیں دیکھ سب جانتے آپ خدا میں سے نکلے ہو you are from god you are out of his personality آپ خدا کے اندر سے نکل کر آئے ہو تو آپ کیسے ہونے چاہئے ہم جس دن مجھے یہ پتا چلا کہ I'm out of god I'm telling you my story تین سال پہلے کی کہانی ہے جب مدر پتا صلا کہ میں خدا ہمیں سے نکلا ہوں میں سوچے یسو مسی خدا سے نکلے تھے آدم بھی خدا سے نکلا تھے اور آدم کے وسیلے سے ہم آپ بھی نکلے ہیں ریز لارڈ کیونکہ ایک سین خدا نے اپنے میں سے ایک بوتل بھری جس کا نام تا آدم ریز لارڈ آدم نے اپنے میں سے گلاس بھرنے شو کرے اور سات عرب ہو گئے گلاس at least seven billion people on earth right now اور کتنے billion تو مر چکے ہیں one man Adam poured his nature his character his جب اس نے ڈالا تو کیا ڈالا اپنے باپ کا ڈالا کیونکہ باپ سے نکلا تھا اور ہم بھی اسی سے نکل کر آدم نے آدم کی وجہ سے جو پاپ کر لیا آدم نے اس کی وجہ سے ہمارا جو down fall ہوا ہے character میں کہاں پر ہوا ہے image میں کہاں پر ہوا ہے likeness میں ہمیں recover کرنے کے لئے خدا چاہرہ پر ہم source وہی ہیں مگر خدا source وہی ہماری source ہے جہاں سب نکل کر آئیں praise the Lord never forget your source discover your source جب مجھے پتہ چلا کہ میری سروت خدا ہے I fall in love with me مجھے اپنے آپ سے پیار ہونا شروع ہوا I'm telling جس دن آپ پتہ چلے گا خدا کے بچے ہو زمین پر آپ فرق ہو جاؤ آپ کی سوچ فرق ہو جائے گی آپ time waste کنا پسند نہیں آئے گا اس کے بات you will not mingle with the wrong crowd آپ برے لوگ سا بیٹھ انا پسند نہیں آگ that's not my taste یہ میری طرح کے لوگ نہیں ہے کیوں because people do not know what they are وہ نہیں جانتے وہ ہے کون جس دن آپ کی ملاقات آپ سے ہو گئی آپ کو آپ سے پیار ہو جائے گا جس دن آپ کو اپنے آپ سے پیار ہوگئے آپ کو ایک اور چیز سمجھ میں آئے گی سنی بڑے گوھر سن اگر آپ مجھ سے پیار نہیں بھی کرو تو مجھے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ میں خود اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں praise the lord i don't need your love if you love me that's good but that doesn't need me مجھے ضرور تھے نہیں اس بات کی کیوں because i love myself میری ملاقات اپنے آپ سے جب ہوئی ہے تو مجھے اپنے آپ سے پیار ہوا ہے خدا نے آپ old testament بڑھو گے آپ صرف ایک ہی بات سنجھ آئے گی اور new testament بڑھو تو ایک ہی بات سنجھ آئے گی سنجھ بہت سنجھ testament میں خدا جب لوگوں سے ملتا تھا تو ان کی ملقات ان سے کراتا تھا ان کی جیسے موسیٰ کو بولا کہ تو کیا کر رہے بیڑ بگی چاہ جا تجھ میں لیڈر بنائی پانچ کتابی لکھنی ہیں بیس الہا لوگ کا لیڈر بنے گا اور تجھ میرکل کرنے بہت کچھ کام کر رہے یہ ہے تیری quality یہ سب بیڑ بگی چاہ یہ نہیں داؤ تیری راجہ بنایا رائی تیری ملاقات میں تُس سے کرا رہا ہوں گی داؤن کب تک جھارتا لائے گا در کے بارے تیرے کو میں لیڈر بنائی تیرے کو بنائی تو جا کے لڑے گا اور جیت کر آئے گا you are a warrior i can tell you many stories like that خدا نے لوگوں کی ملاقات ان سے کر آئی سوچ گے دیکھئے مجھے ایک بہ بتائیے اگر گیدون سے فرشتہ ملنے نہیں آتا تو گیدون کیا کر رہا ہوتا ڈر کے مارے گیہوں جھاڑ کر اور چپ چاپ سے اپنی پوٹلی بنا کر کوئی دیکھ نہ لے اپنی گھر جاتا چپ چاپ سے اور کہتا لے ماں میں گیہوں لے آیا اس کے لئے کچھ اور پھر سیکنڈ ڈی بھی کہتا جاروں میں دوبارہ جھاڑنے کے لیے کوئی دیکھ نہ لے اور ایسی کرتے کرتے ایک دن وہ مر جاتا اگر اس کی ملکات خدا اس سے نہیں کراتا ایشور ویر سور با خدا تیرے ساتھ ہے this introduction changed his life new testament میں اگر آپ دیکھیں پرابی یشو مسی آیا کہہ لے گا تم جگت کی جوتی ہو تم پرتھوی کا نمک ہو تم پروش کی سنتان ہو تم راج دینے کے لئے خدا نے بنایا ہے you are the kingdom people you are a royal family یہ بات یشو مسی نے ملاقات کرائی new testament میں ہمارے ساتھ ہم کیوں نہیں ہم کیوں نہیں کر پارے بڑے بڑے کام پتا کیوں نہیں because we don't know who we are we haven't discovered ourself اگر آپ اسے پیار نہیں کروکے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہیئے کیونکہ میں اپنے آپ سے پیار کرتا ہوں as long I love myself I don't have any complaints آج complaints کیوں لوگ کے پاس پتا آج husband wife کا جھگڑے کیا ہیں پہلے شادي سے پہلے پیار کرتے تھے اب نہیں کرتے this is a common problem جب آپ شادي ہو لڑکی دھیان سے سنو آپ responsible and you are caring the love of God in you and you are loving yourself now you are not recipient but you are a giver your responsibility because you are in a wrong line you want love but you should give love he should give love don't expect to give love to love but that is not important important is what you must give then complain don't you don't complain complain you don't because you don't know the concept of the love concept of love is love God love yourself love others this is the concept you will have so many tussles problems complaints because you are not working according to the plan of God praise the Lord remember love is a giver not a receiver this about you have done matthi 26 I want to go matthi 26 26 look the start what happened ? look the look you go look they don't cut they don't cut and they don't they don't don't you don't your cost do you know you you know بڑے گواہ سے سنے گا ہم اپنی قیمت نہیں جانتے اس لیے ہم پکشیوں سے اپنا آپ کو چھوٹا محسوس کرتے ہم سرشتی سے جبکہ سب سے بڑی سرشتی جو ہوئی ہے دنیا میں وہ آپ کی ہوئی ہے and everything is what you see in the whole nature پورے سرشتی میں جو بھی بنا ہے وہ سب آپ کے لیے بنا ہے سورج آپ کے لیے بنا ہے چاند ستار آپ کے لیے بنے ہیں پانی کی ندریا آپ کے لیے بنی ہیں پیڑ پودھوں میں جو پھل لگتے ہوں سب آپ کے لیے بنے ہیں آپ کے لیے سارا یہ کھیت بنتا ہے یہ گہوں آپ کے لیے بنے ہیں everything is for you you know your cost کیا اپنا ملے جانتے ہو خدا کو معلوم ہے آپ کا ملے praise the lord ابھی تک میں نے آپ کو بتایا اپنے آپ سے پیار کرو مگر میں یہیں پہ ٹک گیا یہ کیونکہ پورا دو گھنٹے کا میسیج ہے میں آپ کو صرف میں آؤٹلائن دے رہا ہوں پر اب میں اگلے قدم پہ چلوں گا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے سمان محبت رکھ if you see your پانچ بار اس کی پہلی آیت اب جب اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جاؤ گے اب سنیئے when you love yourself جب آپ نے آپ کو discover کر لوگے جب آپ نے ملے سمجھ جاؤ گے تب آپ کو پتہ کیا لگے گا now you are a rich man کیونکہ آپ کو اس وقت trap سے بھار آگئے ہو کس trap سے بھار آگئے ہو کہ آپ کو یہ آپ کو پیار کرے اس وقت trap سے بھار آگئے ہیں remember you don't need love you are giver آج جت لوگ کے بھی ساتھی نہیں ہے آج چاہے حضب کی death ہوگی چاہے divorce ہوگی whatever remember you don't need love you don't need love you are carrying the love you don't need because you love yourself love yourself جب آپ نے آپ سے پیار کر لگ جاؤ گے آپ اپنے آپ کو جب پیار کروگے آپ نے کیا کروگے آپ اپنے آپ کو پارٹی پہ لے کے جاؤ اپنے آپ کو ڈیٹ پہ لے کے جاؤ اپنے آپ کو اچھے سے ریسٹرن میں بیٹھو اور جو آپ پر دل کرتا کھانے کا give yourself temper yourself آپ کے بال برباد ہو رہے ہیں جو پالر میں جا کے اچھے سے بال بال کرواؤ اچھے سے فیشل کرواؤ love yourself temper yourself اپنے آپ سے پیار کرنے والے لوگ اپنے آپ کو ٹھیک رکھتے ہیں when you fall in love with you آپ ڈیفرنٹ ہو جاؤ گے ایک دم ٹوٹل کیونکہ آپ کو اس والی کریکٹر میں ہو ہی نہیں جہاں پر آپ کو چاہیے کوئی مجھ سے پیار کرے ارے آپ اپنے آپ کو کیا آپ کو پیار کی ضرورت نہ پڑے اب ہم اپنے پڑوسی سے کیسے پیار کریں گے جب اپنے آپ سے کر پائیں گے تو ہی کر پائیں گے ویفرسیو پانچ اس کی پہلی آیت پڑیئے وہاں لکھا ہوا ہے اس لئے پریے بالکو کی نائی پرمیشور کے صدرش بنو ایک جب بیبل نہیں پڑتے ہیں لوگ تو ان کو سمجھ نہیں آتے ہیں ایک بہن نے مجھے فون کر کے پوچھا ہے بیبل میں نائی نائی کیوں لکھا ہوا ہے یہ نائی کہاں سا جاتا بیچ میں وہ سو سی وہ نائی وہ بال کٹنے والا پرمیشور کی نائی پرمیشور کو وہ نائی ہے کوئی she asked me this question میں نے کہے نائی کو دوتا ہے طرح اس کی طرح رہیز اللہ سو بیبل جو پڑھیں تو شبدوں میں نہ خود جائیں کو اس کا کونسیٹ سمجھیں پریے بالکو کی طرح لائک خدا کے طرح چلو اب سنیئے خدا کی طرح چلنے کا اگلا قدم کیا ہے جب خدا کی طرح چلیں گے کدھ لوگ جانتے ہیں بلو تاتیے be like your father خدا کی طرح بنو جب آپ کو سوس پتا چل جائے گا کہ آپ باپ سے نکل کر آئے ہو تو آپ کو باپ کی طرح چلنا پڑے گا کبھی یہ شبسیلی کہاتا جس نے مجھے دیکھا میرے باپ کو دیکھا یعنی کہ he walked like his father تب اس میں لکھاو آئے دوسری آئے پریم میں چلو کس میں چلو بولیے پریم میں چلو اگر باپ کی طرح چلنا ہے طرح بننا ہے تو کس میں چلنا پڑے گا بولیے walk in love walk in love when you walk out from your house جب اپنے گھر سے بھار نکلتے ہیں always carry love 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 of your father جو بھی راستے ملے آفی سے ملے رشتداری ملے گھر میں ملے پڑوس میں ملے love walk in love you should walk in love because you are your father's son آپ زمین پر آپ باپ کو represent کر رہے ہیں that's the problem with everyone today آج سب لوگ کس میں چل رہا پتہ ہے کوئی گسے میں چل رہا ہے کوئی تیش میں چل رہا ہے کوئی گھمنڈ میں چل رہا ہے کوئی برائی میں چل رہا ہے کوئی کہتا مات ڈالوں گا پھار ڈالوں گا کٹ ڈالوں گا اس طرح کے نیچر میں چل رہا ہے اگریسیب میں آج خدا کیا چاہ رہا ہے لوگوں سے خدا کے لوگوں کو محبت میں چلو یار you should know your source پریم میں چلو جیسے مسیح نے بھی تم سے پریم کیا اگر خدا کہتا ہے I love you I love you I love you مسیح نے بھی تم سے پریم کیا کیسے اپنے آپ کو سکھ دائک سگھن کے لیے پرمیشور کے آگے بھیٹ کر کے بلیدان کر دیا it died that was the love کروس پر جو جان دی نا مجھ سوچیں خدا وانیش مسیح اس لیے آدھے کہ تمہیں heaven ملے جائے he was not there to give you the heavenly ticket آج بہت سے لوگ ایش مسیح کی پیچھے چل رہے ہیں heaven جانا heaven جانا heaven جانا بہل پڑھ لو کہاں لکھا heaven لے جائے گا کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ اس لیے ایش مسیح نے تم سے پیار کیا کہ جب تم زمین پر چلوگے تو تم بھی محبت پر چلوگے اپنے باپ کی طرح جیسے میں چلا ہوں heaven کے لئے خود ان آپ کو نہیں چوز کیا ہے محبت کرنے کے لئے چوز کیا ہے do you know this بیبل کو ہاتھ لگانے سے پہلے اور بیبل کو بچار کرنے سے پہلے اس آیت کو سمجھ لینا کہ باپ کی طرح چلنا پڑے گا زمین پر then you are ready to do something on earth بہت آسان ہے بیبل پر چار کرنا بہت آسان ہے پر جب دشمن آپ کے سامنے کھڑا اور مو چڑھا رہا ہو جب آپ کے سامنے ایسے لوگ کھڑے جو آپ کو ستا چکے ہو جو آپ کے سامنے ایسے لوگ دکھیں جو آپ کو دل کر رہا ہے مو نوچنو اس کا اور اس سے آپ محبت میں چلے میں آج آج اس بات کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں میری لائف میں ایک بھی شخص ایسا نہیں جس کو میں نفرت کرتا ہوں nobody پر یہ میں نہیں بول رہا کہ میرے ساتھ لوگوں نے برا نہیں کرا کرا بہت ہے but I have nobody اس سے میں نفرت کرتا ہوں because I walk in love I try to become like my father میں اپنے باپ کی اس چال میں چلنا چاہتا ہوں انگریش میں لکھا ہے بڑا اچھا therefore be imitators of God as beloved children and walk in love ادھا دھیان دکھا یہ اردو میں لکھا ہے پس عزیز فرزندو کی طرح خدا کی مانند بنو اور محبت سے چلو بولی محبت سے چلو کیسے چلو بولی محبت سے چلو look at me بولی محبت سے چلو کیسے چلو عزیز فرزندو کی طرح اردو میں لکھا ہے عزیز فرزند فرزندو کی طرح نہیں لکھا ہے عزیز God loves these kind of children جو صرف بیبل نہیں پڑتے صرف دعا نہیں کرتے صرف پرچار نہیں کرتے جو صرف گھانا نہیں کرتے بلکہ they'll walk in love that is the beloved people of God خدا کے عزیز بچے کیسے بنو گے آپ when you walk in love پہلا یونت تین دس لکھ لیجیے نایتوں کو اسی سے پرمیشی کی سنتان اور شرطان کی سنتان جانے جاتے ہیں سنیں بڑھے گھر سے خدا کا بیرومیٹر خدا کا جو تولنے کا طریقہ ہے خدا کے کلام کا جو تولنے کا طریقہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ خدا کے بچے ہوں گے تو عبادت کریں گے چرچ جائے کریں گے نشن دیں گے اور عبادت کریں گے ستائش کریں گے گانا گائیں گے گڑا بجائیں گے اور خوب بڑے یہ مہیمہ کریں گے یہ خدا کے بچے ہوں گے اور جو شرطان کے بچے وہ کلپ جائیں گے وہ ناچیں گے گائیں گے اور وہ شرطان کی عبادت کریں گے یہ نہیں رکھا واہ ہے بڑے گوہ سے سنے گا خدا کا جو طریقہ ہے جانچنے کا وہ یہ ہے اسی سے پرمشیر سنتان اور شرطان کی سنتان جانے جاتے ہیں کیسے جو کوئی دھرم کے کام نہیں کرتا وہ پرنشو سے نہیں یعنی کہ جو رائچس نہیں ہے رائٹ ریلیششیف وید گوڑ نہیں ہے اور نہ وہ یہ بوٹم لائن بڑی دھیان سنے گا اور نہ وہ کون جو اپنے بھائی سے پریم نہیں رکھتا کس سے خدا کے بچوں کی جو جو ڈیفینیشن ہے زمین کی اوپر وہ ہے کون کو ایسا شخص ہے جو اپنے بھائی سے پیانی کرتا وہ خدا کا بچہ نہیں شیطان کا ہے جو خدا کا جو اپنے بھائی سے محبت نہ کرے بھائی سے محبت نہ کرے وہ خدا کا بچہ نہیں ہے یہ ہے بائی بلو اتاری ہے زمین کے اوپر یہ نہیں لکھا جیتے انہوں نے پرچار کیا گانے گائے عبادت کری چرچ کھولے اور بڑے لوگ خدا کا علام دیا اور سب کچھ کیا وہ لوگ نہیں پادری لوگ ایوینجلس لوگ بیشپ لوگ نو اولی وہ جو زمین پر اپنے بھائی بہنوں سے پیار کرتے دیار دے چلننوں گاڈ بائل بھتا بھی پہلے یونہ چار بیس میں کیا لکھا ہے یاد ہی کوئی کہے کی میں پرمیشو سے پریم رکھتا ہوں بڑے گارزوں سے دے گا یہاں پر لوگ فیل ہو جاتے ہیں ہم کیا خود سے پیاری نہیں کرتے ہیں ہم بائل پڑتے ہیں چل جاتے ہیں گھر میں ہمیں پریمیٹی کریں پاہی صاحب کو کھر میں کھانا کی بلایا ہم نے دکھوں کترے کام کرے ہم نے دکھے کوئی بھی کام ہوتا ہے پاہی صاحب ہمیں بولتا ہے ہم تو سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں واؤ کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور اپنے بھائی سے بیہ رکھیں بھائی وہ نہیں ہے دھیان رکھے گا جو آپ کا گھر میں چھوٹا بھائی پیدا ہوا ہے بیبل میں جو بھائی کا مطلب ہے your fellow person جس کو آپ ملتے ہو جس کو آپ جانتے ہو وہ آپ کے رشیداری ہو سکتا ہے آپ کے آفیس میں ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ہو سکتا آپ کے پڑوس میں ہو سکتا ہے anybody جاتی کوئی کہے میں پرشنے سے پر اپنے بھائی سے بیہ رکھے تو وہ چھوٹا ہے can you imagine بیبل کیا بتا رہی ہے liar آپ کے پاس بہت سے سٹوری ہو سکتی ہے کہ ہم خودہ سے پیار کرتے ہیں yes it's easy to love god کیونکہ خود اب آپ آپ کا حساب کتاب نہیں کرتا کہ کتنا چھوٹا کرتا ہے کتنا بڑا پیار کرتا ہے it's very easy to love god آپ کو بتا ہے بہت آسان ہے very difficult to love your brother کیونکہ جو اپنے بھائی سے جس سے اس نے دیکھا ہے پریم نہیں رکھتا تو وہ پرمیشو سے بھی جس سے اس نے نہیں دیکھا پریم نہیں رکھ سکتا جس نے نہیں دیکھا ہے خودہ کتے لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے خودہ کو دیکھا ہے ہے کوئی ایسے شخص میں آپ کی فوٹو کیچ کر گھر میں رکھ کر بہت بڑی بناوں گا اور سچ میں آپ کو سلام مارکے چلا کروں صبح یا جس نے دیکھا بندر سچ پلیز بتا دیجئے ہے کوئی دنیا میں خودہ کو دیکھا کسی نے خودہ پتا ہی بتا رہا ہے بڑے گواہ سنے گئے bottom line یہ ہے تم نے مجھے دیکھا نہیں پر میں جس میں رہتا ہوں اس کو تو دیکھا ہے انسانوں میں رہتا ہوں میں میں مندروں میں پتھروں میں گرجہ گھروں میں چلچ کی بیلڈنگوں میں گردواروں میں بجیتوں میں نہیں رہتا ہوں I live in the peoples اور جس چھو تم نفرت کرتے ہو تم نے اس سے پیان نہیں کریا جس کو دیکھ لیا اب مجھ سے کیا کرو جو دیکھتا نہیں بلے لف بولی پیار پیار چاہ بھی ہے love is the key پہلے انہیں چارکیس اور اس سے ہمیں یہ آگیا ملی ہے کہ جو کوئی اپنے پرمیشور سے پریم رکھتا ہے یہ بولی آگیا ملی ہے وہ اپنے بھائی سے بھی پریم رکھے دونوں باتیں ہیں you that's a commandment خدا نے حکم دیا ہے مجھ سے بھی آگرتا ہو ہاں جی بھائی سے بھی کرو مجھ سے بھی کرو ہاں جی بھائی سے بھی کرو مجھ سے بھی کرو ہاں جی بھین سے بھی کرو that's my commandment یہ نہیں چلے گا کہ آپ خدا سے پیار کرتے ہو اور اپنے بھائی بھینوں سے نفرت never never in the kingdom of god نفرت کی جگہ kingdom of god میں نہیں ہے religious لوگ یہ چیز carry کر سکتے ہیں ان کے پچاس لوگوں سے پنگے ہوتے ہیں چار لوگوں سے ان کے رشتے اچھے ہوتے ہیں چار لوگ کے بیچ میں جا کے کھانا پی نہ کھاتے ہیں اور پچاس لوگ کی جو ہے ان کے ساتھ پنگے ان سے برائی کرتے ہیں that's religiousness وہ سندے سندے جاتے ہیں بھی perform کرتے ہیں ڈوٹیز اور اپنی کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ایک میمبر بن کر اور پادری کے بھی گلیابان کھچ لیتے ہیں اور کہتا ہے ایسے نہیں چلے گا پادری سب جو ہم کہیں گے بھی ایسے ہی چلے گا very difficult عبرانی چھے دس کیونکہ پرمیشور انیائے نہیں سنوگ وگور سے پرمیشور انیائے نہیں ہے عبرانی چھے دس بڑھ رہا ہوں میں کہ تمہارے کام بولی کام اور اس پرم کو بھول جائے جو تم نے اس کے نام کے لیے اس ریتی سے دکھایا دیکھئے تمہارے کام جو تم نے کرے اور وہ جو پرم تمہارے اندر تھا تم نے اس طرح سے دکھایا بولی دکھایا you can manifest your love بڑے گوازو سنے گا اس طرح سے دکھایا کی پویتر لوگوں کی سیوہ کی اور کر بھی رہے ہو آج کے زمانے میں آپ کے جان بچان میں اگر کسی شخص کے پاس گھر میں روٹی نہیں ہے راشن نہیں ہے آٹا نہیں ہے اور آپ جانتے ہو تو اپنے ایک موں میں روٹی ڈالنے سے پہلے اس کے گھر میں آدھا کلو آٹا پچھا دینا this is the time I am telling you کوشش کرنا کہ آپ کے ذریعے کسی کے پیٹ میں کھانا چلا جائے پویتر لوگ کی سیوہ کر رہے ہو اور خدا اسی محبت کو دیکھنا چاہتا ہے praise the lord praise the lord praise the lord it's very difficult to love people you know that's why people don't love they love themselves selfish motive اپنے selfish motive کو جو پیار کرتے ہیں وہ اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے میرے لیے یہ میں کھاؤں گا یہ میرا ہے یہ میری ہے یہ چیز میری ہے کوئی اس کو ٹچ نہیں کرے گا یہ میرا ہے اور اس کو کس سے چھوہ لیا کوئی میرا یہ نہیں کہے لوگ جب گھر میں صوفہ کری لیتا ہے نیا والا اس میں بیٹھتے گھج جاتا اندر آدمی اس کے بعد اب کوئی گھر میں آتا ہے نا تو وہ اسی چکے ہو رہا تھا کیسے بیٹھ رہا ہے پیار اپا کریں یہ نہیں کریں کس طرح سے بیٹھ رہا ہے اور کوئی بچہ کیسے بیٹھ رہا ہے اور یہ کیسے بیٹھ بہت لوگوں تکلیف ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے چیز سے بہت پیار کرتے ہیں ابے تم نے بنایا کسی لیے صوفہ صوفہ کسی لیے لے کر آیا تو نہ مہنگا خود بیٹھے رہا ہوں گے دن کے بر کیا جب لوگ آگے تو آگے تب ہی تو بیٹھیں گے let them be happy بعد میں صاف کر لیں نا پر ہوتا کیا ہے we don't want to see that's our selfish motives ہم نے اپنے گھر میں جتہ بھی decoration کیا کس کی لیے کر آیا ہے دوسروں کے لیے آنے دونوں کو آپ کی تعریف کریں گے گھر میں کیا بڑیہ ہے گھر صاف واہ یار very good you are doing for everything for others not for yourself selfishness سے بہار آنا بہت ضروری تم نے اس پریم کو اس طرح سے دکھایا کہ تم نے دوسروں کے سیوا کری آگے جلدی سے پڑھ دینا چاہتا ہوں میں کچھ آیتیں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم خودہ سے پیار تو بڑا ہم claim کرتے ہیں دوسروں سے بھی پیار کرنے کا آج آپ کے excellent report آپ کے ہاتھ میں دیکھے جاؤں گا رومی تیرہ بڑا ایک آسو سنے گا آپس کے پریم کو چھوڑ بولی آپس کے پریم کو چھوڑ آپس کے آپ اس سے پیار کرتے ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں very good اس کو چھوڑ کر کسی بھی بات کے کرزار نہ ہو اس لیے میں اپنی قریصے میں کہتا ہے کسی کو پیسہ مت دو دھار کیونکہ اس کے بعد تم اس کی جان لے لوگے حلق میں گھج جاؤ گا اس کے یوں کر کے نکال اور وہ بندہ آپ سے کٹے گا اور ہمارے چھوڑ سے آنا چھوڑ دے گا کہ وہاں پہ آتا ہے یا بھانے جائیں گے ہمیں پھر پوچھیں گے وہ remember my word کسی کی بھی مدد کرو پر اتنی کرو کہ وہ جب واپس نہ کرے تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور بینا بینا پائے آس رکھے کسی کی مدد کرو میں کبھی بھی کسی کو پیسہ دیتا ہوں اگر کوئی میرے کو خدای سے سامر دیتا ہے کسی ہیلپ کرنے کی تو میں کبھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے کہ ایک دن وہ آئے گا اور مجھے دے گا اور آج تک دعایا نہیں اور نہ میں کسی انتظار کر رہا ہوں آج ایک ہیلپیس پرسن آن ایرہ ایک ہیلپیس پرسن آن ایرہ ویڈو وائی جب خدا نے مجھے کسی کی مدد کرنے کی لئے کہا ایڈا ہے اور ایڈا ہے 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 اس لئے اس کے علاوہ محبت کے علاوہ کسی کے کرزار مد بننا اس لئے کلی سے ہمیں کوئی بھی کسی سے پیسو کلی دن نہ کریں اگر کریں آپ آپ دوسرے کو پانچ سلاک روپے دیں تو مجھے کوئی تقریف نہیں ہے پر ایسے دنے سسٹر میں آپ کو دی رہا ہوں پانچ سلاک روپے مجھے واپس نہیں چاہیے اس بیس پر ہے عمد تو ڈھکالنا اور اگر آپ کی نہیں ہے اتنی اوقات تو سسٹر میں سور پڑھے ہوئے یہ لے لیجئے آپ کی بچہ ہے پانچ ہزار پڑھے ہو پر سور پہ دینا صرف کہ میں سور پہ دوں مجھے چاہیے نہیں واپس جس سے آپ کو تقریف نہ ہو رات بھر کے نیند نہ گائب ہو جائے اور آپ کسی ہلک نہ کسے زبان نہ کھیسے نہیں لگ جائیں اور صبح شام کسی کو فون کر کے اپنا بلیڈ پیشر ہائی کرنا اس کا بھی کرنا اور وہ بھی گھر سے بھاگ رہا اور آپ بھی گھر سے بھارے بھاگ یہ سب چیز میں مت کرنا کیونکہ that is the problem that's not an act of love مدد کرو بالتاتی ہے لکھا مانگنے والوں کو دو کسی کی مدد کر سکتے ہو کرو پر دھیان لکھو محبت کو چھوڑ کر کسی کرزان نہ ہو یہ نہیں کہ آپ نے کسی کو ساڑی دی اور اس کے بھاں کہہ رہی یہ جو ساڑی پینڈ رکھی اس نے میں نے دی تھی وہ اس کو پتہ نہیں کہ آپ اس کی بارے میں اس سا بات پہلا رہے ہو گر اچھا وہ جو سینڈل دیکھ رہی ہو یہ بھی میں نے دی تھی ہاں اور کیسے یہ تو ٹھیک ہے ساڑی ہے آپ تو تھانکس بھی نہیں کرتی ہے تو اگلی بات نہیں دوں گے اس کو بھائی بھائیہ مت دو کسی کو چیزیں اگر یہ سا پہلانا ہے تو remember this is not the kingdom of god لکھا ہے kingdom of god میں جو اس طریقہ تھا وہ یہ تھا لوگ اپنی سمپتھی بیچ بیچ کر کیا کرتے تھے اپنی سمپتھی بیچ بیچ کر کس کے کس کے سیوکوں کے پاؤں پہ لاکر رکھ دیا کرتے تھے چھے لو کے پاؤں اور جیسے جس کے آپشکتہ ہوتی تھی وہ بار دیتے تھا تو بھی جا تیرے مکان کا کراہ نہیں کہ یہ لے لے جا تیرے کیا کھیت میں بیجے نہیں ہے یہ لے پیسے لے بیج کے لیے تیرے پیس کیا نہیں ہے کپڑے نہیں ہے لے کپڑے دلا دی فیسری جب آئے ہوں یہ لے کوئی کسی کو نہیں پتا تھا کہ کون کسی کی مدد کر رہا ہے ایسے ہے اکاتھ دینے کی تو نکالنا بیٹا جیب سے منہ کر دینا آپ سے لوگ ناراض رہے کہ آپ نے نہیں دیا کوئی ٹائشن نہیں ہے بٹ ویڈیو گیو نیور آسک اگین نہیں دو جا پھر دو تو چپو ہو کے موہ مت کرے بیٹھ جاؤ اور کبھی بھی اپنی بخان مت کرنا کہ آپ نے کتنی بھلائیاں کریں کسی کے لیے جب تو دان کرے تو ایک طرف تیرا ہاتھ جو کر رہا ہے دوسرا ہاتھ جاننے آپ پس کے پریم کو چھوڑ کے کسی بات میں کسی کرزانہ کیونکہ جو دوسرے سے پہنے مرکتا ہے اسی نے ویوستہ پوری کی ہے ویوستہ پوری کرنے کا کیا وہ ہے فاؤنڈیشن بولیے پتہ پرانے زمانے میں لوگ ویوستہ پوری نہیں کر پایا تھا اس لئے ایشم اسی نے آکر ویوستہ کو پوری کیا تھا میں ویوستہ کو لوپ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کیا کر رہا ایشم اسی نے آکر سوچ کے دیکھئے کیا کر رہا تھا ایشم اسی نے تیو تیسٹیمنٹ that was a missing part in ویوستہ law میں جو missing part تا وہ یہ تھا love was not there ایشم اسی نے آکر impart کرا love جو love کر لے گا اس نے پوری ویوستہ پوری کر دی خدا ایشم اسی چاہتا ہم old testament میں جو old testament کے لوگ نہیں کر پائے آپ آج 2020 میں کر کے دکھاؤ old testament کو فلفل کیسے جو محبت کرتا اس نے ویوستہ پوری کر لی اللہ آج آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ پڑوسی سے پیار کرنا کیا چیز رومیو تیرہ نو میں بھی آگے پڑھ آئے کیونکہ یہ چھوڑی نہ کرنا ان کو چھوڑ اور کوئی بھی آگ گیا ہو سب کا سارانش اس بات پہ جاتا ہے کہ اپنے سمان پریم رکھ دس میاں پریم پڑوسی کی کچھ برائے نہیں کرتا اس لئے پریم رکھنا ویوستہ کو پورا کرنا ہے میں بیبل سے پڑھ رہا آپ کے لئے یہ شمسی نے کیا کہا سنے میں نے پندرہ بارہ میری آگیا یہ ہے بولی میری آگیا this is not suggestion remember this thing سلا خدا سلا نہیں دے رہا یہ میرا حکم ہے کہ جیسا میں نے تم سے پریم رکھا ہے ویسا ہی تم بھی ایک دوسرے سے پریم رکھو بولیے میرے پیچھے پیچھے بولیے سب لوگ بولیے میری آگیا یہ ہے جیسا میں نے تم سے پریم رکھا ویسا ہی تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ پریم رکھو forget your bible study forget your preaching forget your teaching forget your holy spirit سب بھول forget everything only remember one thing one thing one thing love one another as you love yourself this is the root this is the law of the commandment یہ ہے خدا کیا root ہے bible کا root یہ ہے یونہ پندر تیرا اس سے بڑا پریم کسی کا نہیں کی کوئی اپنے مطروں کے لئے اپنا پراد دے جلدی سے بختم کرنا چاہتا یونہ پندر سترہ ان باتوں کی آگیا میں تم اس لئے دیتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے پریم رکھو بولی آگیا دیتا ہوں یونہ تیرہ چوتیس میں تم ایک نئی آگیا دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے پریم رکھو جیسے میں تم بھی ایک دوسرے پریم رکھو 35 اپس میں بولی اپس میں ارے بتائیے اپس میں ہے یہ یہ بہت آسان ہے I love God میں بیبل بلک جاتا چرچ میں I love God میں خدا سے پیار کرتا ہوں خدا سے مگر میرے بارے میں کسی نہیں کہ مو نوچ لوں گا I love God میں ریگولر چھ جاتا ہوں اور ترہ خوراٹ ہوں کہ اگر کوئی مجھے کوئی تچ کرے تو میں چھوڑتا نہیں پھر اس کو جدی آپ پس میں پریم رکھو گے تو اسی سے بولی اسی سے میں تیتیر سال سے پرچار کر رہا ہوں I'm preaching the word of God nobody knows اور remember my words میں نے کیا پرچار کیا تھا nobody knows جنہوں نے لکھ لیا تھا کچھ ہے ہمارے کلیسے میں جو لکھ لیتے ہیں ان کو پتا رہتا میں نے سن ستاون میں کیا پرچار کیا پچھے سالوں میں کیا پرچار کیا پر زیادہ لوگ بھول چکے ہوتے ہیں پہتے کیوں بھولے وہ ہوتے ہیں کیونکہ nobody will love remember what you said only one thing they will remember when you loved them جب آڑے وقت میں کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا تھا سب آپ کے خلاف تھے اس وقت میں آپ ان کے ساتھ نہیں کری ہم آپ کے ساتھ don't worry we'll take care ہم آپ کو پیار کرتے فکر نہیں کری سب ٹھیک ہو جائے گا جد آپ پس پیر رکھو گے اسی سے بولی بولی اسی سے پرچار سے نہیں کتنے آپ نے duration دی اسی نہیں کتنا آپ نے اچھے چھ کام کر اسی سے سب جانیں گے کہ تم میرے چھیلے ہو کس جانیں گے اسی سے کس سے بھئی آپ بس میں بولی آپ سے پریم کرنے سے آپ بس سوچ بڑے آپ کو لوگ قدر کرتے اس بجے سے بہت ہی spiritual بہت زیادہ گیاں وان آپ کو لوگ نہیں پسند کرتے اس بجے سے ایسے بھدے پڑے میں سوچ میرے پا بڑا گیاں ہے چھوڑو بھئی ایک سے پڑے میں پڑے 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 جب آخر میں بتانے چاہتے ایک بات love is not a gift but it's a fruit love is not a gift it's a fruit محبت اپوہار نہیں ہے وردان نہیں ہے کہ I bless you with love خدا نے مجھے بھیجا ہے میں جبرائیل ہوں اور میں آج سے اب محبت سے بھرے رہوگے no that's not gift love is the fruit آپ نے بویا ہے کچھ اپنی life میں جس کا fruit رکل رہا ہے آپ نے اندر کیا بویا ہے that is more important گلتیو 5 22 میں لکھا وایا پر آتما کا پھل بھرے آتما کا پھل fruit ہے love is the fruit not gift will come upon you and that will take take over your life جب holy spirit آپ کی life کو take over کر لے جہاں پر آپ کہ اب میں جیویت نہ رہا پر مسیح مجھ میں جیویت ہے جب holy spirit کیا گیا ایسا کر بیٹا ایسا کر یہاں جا وہ کر یہ بول تب آپ کے اندر سے وہ fruit جو love کا ہے وہ بہار نکلے گا it's یہ fruit creator نہیں کر سکتے hallelujah hallelujah آتما کفل پریم آنند میل دھی رج گرپا بھلائی بشوار نمبر سیم ایسا سے کاموں کے ورد میں کوئی بیوست نہیں بولی میرے پیچھے خدا سے پیار کرو سارے من سارے پران ساری بدھی اور پورے شکت کے ساتھ اور اپنے آپ love yourself اپنا خیال کرو اپنے آپ سے پیار کرو اس لائن میں مت کھڑے جہاں سے آپ کو محبت چاہیے اس والے لائن پر کھڑے جہاں پر محبت دینے کے لئے تیار بیٹھے ہو love yourself then love each other بولی ایک دوسر سے پیار کریں جو ایک دوسر سے پیار کہ تیرا پیار تیری محبت جو ہمیں ملی ہے وہ اس لئے ہے کہ ہم تجھ سے پیار کریں اور اپنے آپ سے پیار کریں اور ایک دوسر سے پیار کریں ہم ایسا حیطہ کر کہ ہم تیری حکم کو مان سکیں کیونکہ یہی بائبل کا سرانش ہے اور یہی روٹ ہے کہ ہم